نظرین چونکہ ماہک مبارک رمضان چلنا ہے ہماری پوری ٹرانسپیشن رمضان کی پشتہ ہوئی ہے یہ پاسات گڑیاں پیترین لحظات ان سے چاہتے ہیں کہ مکمل جو ہے وہ استفادہ حاصل کیا جائے اور آپ کو بھی اپنے ساتھ رکھ کر جو ہے وہ ان تمام لحظات اور پیترین گڑیوں سے آپ کو بھی جو ہے وہ شامل حال کیا جائے آج کے جو ہمارے پوریگاہ میں دل سے بلد تک اس میں جس مشہور معروف شخصیت ہو جس عالمی شہرت یافتہ سنہ خان سے ہم آپ کے ملاقات کرانے والے ہیں آپ کی شخصیت کسی تعرف کی یقینات معتاج دیں گے جناب نجم شیراز صاحب ہمارے ساتھ ہیں آپ کو پوریگاہ میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلاح پرس کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ کے تمام ناظرین دیکھنے والے بھائی بہن بچے بزرگ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور رمضان مبارک کی فضیلتیں اور برکتیں اور رحمتیں بٹور رہے ہوں گے اور ان کو انجوائے کر رہے ہوں گے کیسے ہیں آپ علی مصفی صاحب الحمدللہ الحمدللہ پروریگار کے بڑا احسان عظیم ہے بلکو ٹھیک ٹھاک ہے تو گفتگو کا قیدہ نظم شیراز صاحب آپ کے ساتھ جائے وہ آغاز کرتے ہیں پہلے تو یہ بتائیے کہ لندن میں آج کل آپ کی مصروفیت کیا ہیں اور کوبٹ نائنٹین کے حوالے سے کیا رول آپ پلے کر رہے ہیں جی یہ ایک ڈیڑ مہینہ جو پچھلا ہے وہ بہت فرسٹریشن کا گزرا فرسٹریشن اس لحاظ سے نہیں تھی کہ مجھے کوئی اللہ نہ کرے کوئی دپریشن یا انسکیوریٹی تھی کیونکہ اللہ کے ہوتے ہوئے آپ ہمیشہ سلوشن کی طرف جاتے ہیں آپ اپنا رول پلے کرنے کی طرف جاتے ہیں تو مجھے فرسٹریشن یہ ہو رہی تھی کہ میں یہاں انگلینڈ میں ہوں اور پاکستان میں نہیں ہوں تو میں کیا کر سکتا ہوں اس وقت اس سیچویشن میں اپنے لئے تو ہم سب کرتے ہیں کہ خود کو کیسے بچانا ہے ہائیجین اور سوشل ڈسٹنسنگ وہ تو ہم سب کر رہے ہیں لیکن جو اللہ نے ہمیں ایک جگہ مقام دیا ہے ایک رول دیا ہے سوسائیٹی کے اندر تو بہت رول میں پلے تو بہت ساری چیزیں لکھ بھی رہا تھا کوشش بھی کر رہا تھا کہ کوئی ایسا میسیج کیونکہ سوشل میڈیا پر بھی ٹی وی پر بھی اتنی زیادہ نیگٹیوٹی اور ڈپریشن اور انسیکیورٹی نظر آ رہی تھی شروع میں آپ کو یاد ہوگا کہ بہت زیادہ ایک دم سے کیاوس سا ہو گیا تھا کہ پتہ نہیں شاید دنیا ختم ہو رہی ہے کیا ہو رہے پھر کانسپیریسیز آ رہی تھی کہ یہ ہوگا وہ ہوگا اور پتہ نہیں یہ ہونے والا ہے اور وہ ہونے والا ہے تو لوگوں کے اندر بڑا استراب تھا اور میں نے پھر کوشش کی کچھ لکھنے کی اور اس دوران تقریباً رمضان سے دو ہفتے پہلے ٹیلین اور پاکستان نے مجھے رابطہ کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس موقع پہ ان حالات میں کوئی ایسی چیز کوئی ایسا کلام کوئی ایسی دعا کریں جس سے لوگ کنیکٹ کر سکیں کیونکہ رمضان بھی آ رہا ہے اور بہترین مہینہ ہے تو آپ ہمارے ذہن میں آئے کہ جب کلام کی بات آئی اور رمضان کی بات آئی اور نیشنل سپیرٹ کی بات آئی تو میں نے اس چیلنج کو اس ذمہ داری کو قبول کیا اور دل سے جو نکلی ہے فلک تک جائے گی یہ آج کل پاکستان کے تمام بڑے نیٹ ورکس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ ہم چل رہی ہے یہ دعا چل رہی ہے اور یہ نجا بھائی ہم سننا بھی چاہیں گے ہم یہ آپ سے سننا بھی چاہیں گے جی بالکل میں یہ ضرور دانا چاہوں گا علی آپ کو بھی اور ناظرین کو بھی کہ یہ میرے لیے آسان نہیں تھا یہ it wasn't just کہ بس میں ہیڈ فون لگاؤں اور ریکارڈ کر دوں میں زندگی میں دو بار ہی نرویس ہوا ہوں صرف کوئی چیز ریکارڈ کرنے سے پہلے حالانکہ بہت کچھ گایا ہے اپنے پاپلر ہٹ سے لے کر بولی ووڈ سے لے کر بہت ساری چیزیں گئیں لیکن کبھی میں نرویس نہیں ہوا صرف دو چیز مقام پر ہوا ایک دفعہ جب نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے پڑھ رہا تھا اور سیکنڈ ٹائم اس کلام کو پڑھتے ہوئے میں نرویس تھا کیونکہ آپ ایک مقصد سے پڑھ رہے ہیں کہ یہ جو ایک مصیبت آئی ہوئی ہے ہمارے اوپر ایک امتحان آیا ہوا ہے ایک ٹیسٹ آیا ہوا ہے ایک آزمائش آئی ہوئی ہے اس میں کیا اللہ میری یہ دعا قبول کریں گے کیا میری نیک نیتی میرا خلوص اتنا ہی ہنڈر پرشنٹ ہے جتنا ناترا خدا کوئی اور ہے پڑھتے ہوئے تھا اس کشمکش میں میں نے دو تین دن میں ریکارڈ نہیں کر سکا اور کوشش بھی کی تو میں رو پڑھتا تھا کہ یا اللہ میں مجھے حمد دے کہ میں اس کو دل سے بغیر کسی گین بغیر کسی انٹرسٹ بغیر کسی ذاتی مفاد کے وہ پلی فیلنگ سے پڑھوں اس کو اور میں نے اس کو ریکارڈ کیا اور اس کے ایک دو دو ہی برسز ہیں اس کے ایکچولی میں نے جو پوئیٹری میرے پاس آئی تھی دل سے جو نکلی ہے فلک تک جائے گی یہ دعا ہے رب کریم سے مسئیبت سے ہم کو نجات دے تو میں نے پھر اس کے آگے ایک دو لائنز ایڈ کی کہ اللہ رکھ لے ہمارا بھرم کر دے اپنا کرم کر دے اپنا کرم بسم اللہ الرحمن الرحیم دل سے جو نکلی ہے دل سے جو نکلی ہے فلک تک جائے گی دل سے جو نکلی ہے فلک تک جائے گی یہ دعا ہے رب کریم سے مصیبت سے ہم کو نجات دے دل سے جو نکلی ہے فلک تک جائے گی اللہ رکھ لے ہمارا بھرم اللہ کر دے اپنا کرم کر دے اپنا کرم اشک ہے وہی جو خدا سے ہے اشک ہے وہی جو نبی سے اس کی راہ سے ہے اشک ہے وہی جو خدا سے ہے اشک ہے وہی جو نبی سے اس کی راہ سے ہے تو سرخ رو ہوا بس وہی جو خدا کے بندوں کے کام آئے دل سے جو نکلی ہے فلک تک جائے گی اللہ رکھ لے ہمارا بھرم اللہ کر دے اپنا کرم کر دے اپنا کرم دستور اس دیس کا ایسا ہے کوئی ہاتھ خالی نہ جائے اس ماہ مقدس کی شان میں ہر گھر سے نیکی کی خوشب آئے دل سے جو نکلی ہے فلک تک جائے گی اللہ رکھ لے ہمارا بھرم اللہ کر دے اپنا کرم کر دے اپنا کرم سبحان اللہ سبحان اللہ جو بھائی مقدس کلام کا وزن اپنی جنگہ اور جس فیلنگز کے ساتھ جس روح کے قوت کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھا ہے اس کی اپنی ایک طاقت الگ صاف جو ظاہر ہے وہ نظر آتی ہے یہ جو دین کی طرف آپ کا رجحان ہوا اس حوالے سے وہ کیا فیلنگز دی وہ ہمارے ساتھ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجئے کیونکہ آپ جب پڑھتے ہیں تو وہ لگتا ہے کہ آپ پوری اپنی کشپیٹ سے پڑھ رہا ہے پوری ایک اندر سے آواز آ رہی ہے جی بالکل یہ جو آپ نے بالکل رائٹ ورڈ یوز کیا اندر کی آواز یہ اندر کی آواز مجھے بے چین کیا رکھا اس نے جو میرا پاپ کریئر تھا نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے کے بعد والے جو میرے تقریباً آٹھ ساتھ آٹھ سال کا جو میرا کریئر تھا اس میں یہ آواز مجھے جو ہے وہ بار 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 کہتی تھی کیونکہ جب میں ہم پڑھتا تھا کانسٹ میں تو لوگوں کی آنکھوں میں آنسو بھی ہوتے تھے دوپٹے بھی سر پر آ جاتے تھے پورا محول چینج ہوتا تھا لیکن اس کے بعد دس پندرہ ملٹ کے بعد پھر وہی کراؤڈ جو ہے وہ جمپیں بھی لگا رہا ہوتا تھا اور میرے پاپ سانگ شیل ہو جاتے تھے تو مجھے اندر سے یہ ہو رہا ہوتا تھا کہ جو بھید مجھے کھلا ہے جو روشنی مجھے ملی ہے جو مجھے تعرف ہوا ہے اللہ کے کلام کا اللہ کے رسول صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے نیک لوگوں کو جو راستہ سمجھ میں آیا ہے وہ میں ان کو کیسے بتاؤں گا اگر میں ان کو جمپیں لگواتا رہوں گا تو وہ مجھے ایونچولی لے کر آیا خدا حافظ کہنے تک جو میں نے پاپ میوزک کو خدا حافظ کا لیکن جو آپ کا سوال ہے کہ یہ کیسے ہوا اس کی وجہ سب سے بڑی یہ تھی آپ تو اتنا قریب سے آپ نے دیکھا ہے شو بزنس کو علی آپ نے سارے سٹار سلیبرٹیز یہ وہ ان کو ڈیل کیا ہے اور یہ ایک عجیب و غریب پیریڈ ہوتا ہے جب آپ کا ایک پیک آتا ہے زندگی میں جو میرا بھی تھا اس وقت اور ہر چیز آپ کہتے ہیں کہ دنیا آپ کے حساب سے چلے آپ کی terms conditions ایک arrogance ایک it's all about me 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 and don't disturb اور میرا اور کوئی رول نہیں ہے سوائے اس کے کہ مجھے پیسہ کمانے اور مشہور ہونے and you know I want people to praise me تو اس سفر کے اندر جو ہے وہ مجھے جو بچپن کے کچھ سوالات تھے دنیا میں میں کیوں آیا ہوں میں نے یونیورسٹی کے زمانے میں یہ لکھا تھا اپنی ڈائری میں ایک کلمہ پڑھنے والے یا ایک مالک کے اتنے سارے لوگ مختلف مختلف راستوں پر کیسے چل پڑے نماز پڑھتا ہوں تو میری زندگی کیوں نہیں بدلتی نماز پڑھنے سے میرے دماغ میں خیالات کیوں آتے ہیں تو ان سوالوں کی مجھے جواب نہیں مل رہے تھے علی کئی سال نہیں ملے پھر پاپس سٹارڈم شروع ہو گیا پھر میں نے سوال پوچھنے چھوڑ دیا ہے لیکن وہ جو والدین نے جو ایک بنیاد ڈالی ہوئی تھی اندر وہ ایک گلٹ بن کے میرے ساتھ چپک گئی تھی میں آئینے میں اپنی شکل دیکھتا تھا صبح اٹھ کے رات کو لیٹ سوئے پارٹی بارٹی کر کے کانسٹ سے آ کے ہلہ گلہ کر کے تو پھر شکل دیکھتا تھا کہ ہاو لانگ اور کب تک پھر شام ہوتی تھی پھر ہم شروع ہو جاتے تھے پھر یوں ہی میری ملاقات ہوئی شہزاد حسن جو وائٹل سائنس دل دل پاکستان جنید کے ساتھی ہمارے جنید مرہوم ان کے دوست ساتھی شہزاد تو ہم آل بم ریکارڈ کر رہے تھے ان کے پاس جلد ہوا وہاں قرآن پڑھا تھا میں نے جلد ہوا وہاں قرآن پہلے نہیں دیکھا تھا زندگی میں اب تو جو میرا کلام پاک ہے اس کی بھی کئی دفعہ جلد بن چکی ہے کیونکہ جو چیز بار بار کھلے گی اسی کی جلد کروانی پڑے گی تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے اس نے کہا قرآن ہے تو میرے اکدم زندگی میں اکدم جھٹکا لگا کہ شہزاد تو ہماری طرح بلکل راک ان رول اور کانسٹس اور تو میں نے کہا کہ میرے کچھ سوالات ہیں میں نے کہا چیک کرتا ہوں ان کو میں نے سوال کیے تو وہ کمپیوٹر پہ تھے اور ساتھ ساتھ ایسے پیج پلٹتے تھے اور مجھے جواب دے دیتے تھے سورہ نمبر آیت نمبر کے ساتھ تو مجھے جھٹکا لگا پھر میں دوسرا سوال تیسرا سوال کرتے کرتے ریکارڈنگ رک گئی میرے گٹارسٹ وہ جو مشہور شالم اور خالد وہ اندر سو گئے میں اور شہزاد جو ہے وہ صبح پانچ بج گئے اور میں سوال کروں وہ جواب دے رہا ہوں اس رات میں علی سو نہیں سکا کہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ یہ تو میرے گھر میں کیونکہ میرے پاس ہمیشہ سے اپنا قرآن تو تھا لیکن اندر نہیں جا پاتا تھا اس کے سو ایک دن دو دن دھائی مہینے ہو گئے ہماری پندرہ دن کی ریکارڈنگ دھائی مہینے تک چلی گئی کیونکہ ہم زیادہ قرآن پڑتے تھے اور کم ریگارڈنگ کرتے تھے پھر ایک ٹائم آیا شہزاد نے کہا کہ میرے اب ختم ہو گیا ہے علم اب جو میرے استاد ہیں بابر چودری صاحب ان کے پاس جاؤ تو یوں میں ارمان الرحیم کے پلیٹ فرم تک پہنچا وہاں پہنچا تو میں ابھی بھی بہت کانشس تھا کیونکہ مجھے زندگی میں کبھی بھی ناشخصیت پرستی سے کوئی وہ تھا شک کیونکہ ہم خود ہی اپنی شخصیت میں ماشاءاللہ ہم کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے اور نہ ہی میں بڑا وہ کیرفل تھا باوٹ دین تو جب میں ارمان الرحیم کے پلیٹ فرم پہ پہنچا تو مجھے سب سے بڑی پہلی چیز جو جس نے ہٹ کیا وہ یہ تھا کہ سب کے آگے کلام پاک کھلا ہوا تھا یعنی کوئی ذاتی آئیڈیالوجی فلسفہ خیالات کی بات نہیں تھی ریفرنس کے ساتھ سورہ نمبر آیت نمبر کے ساتھ بات ہو رہی تھی اور سب کو ویلکم کیا جاتا تھا آپ کا مسلک آپ کا بیک گراؤنڈ کچھ نہیں پوچھا جاتا کہ آپ کون ہیں ایز لانگ ایز اچھا مسلمان نہیں بھی ہے تو بھی یور ویلکم کیونکہ انسانیت کی کتاب ہے اور بہت سارے لوگ وہاں مسلمان بھی ہوئے تو یوں علی میری ایک ذہن بننا شروع ہوا میرے سوالوں کے جواب میں نے مائک پکڑ لیتا تھا اور تین مہینے میں نے سوالات کی اپنی کلاس پہ اور تین مہینے کے بعد کوئسچن مارک جب مجھے سارے جواب مل گئے تو میری زندگی میں ایک بہت بڑا کوئسچن مارک آ گیا کہ جواب مل گئے ہیں اب کیا ارادہ ہے تو میں نے اپنے آپ کو میں نے اپنے آپ کو جھکا دیا اور میں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ ربنا لا تزق قلوبنا بعد آئید ہدایتنا آج جو تُنہیں ہدایت کی ایک شکل دکھائی ہے ابھی ہدایت تو ہونی ہے لیکن میرے دل کو اب موڑنا نہیں یہ میری دعا تھی میں پیچھے گلتیاں بھی ہوئیں میں فلکچوئیٹ بھی کیا میں نے حق ادا نہیں کیا لیکن میں پیچھے نہیں ہٹا میں میں نے گیوپ نہیں کیا میں لگا رہا میں معافی مانگ لیتا تھا لیکن میں جڑا رہا ایونچولی اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی کہ میں باہر نکلا اس فیلڈ سے آج میں پوری ڈیڈیکیشن سے دل لگا کر ذکر الہی میں بھی مصروف ہوں اور اپنی میں سمجھتا ہوں کہ میں زیادہ بہتر رول پلے کر سکتا ہوں پاکستان سانگ کے لیے بھی میں نئی نئی چیزیں بنا رہا ہوں پاکستان ایر فورس کے لیے بناتا ہوں پاکستان آمی کے لیے بناتا ہوں میں نے ابھی ایک پیس سانگ بنایا ہے انگلیش میں میں نے اور میری وائف نے جو پوری انسانیت کے لیے ہے only love can break the chains only love can save the day تو یہ سفر جاری ہے علی بہت انشاءاللہ اگلے اپیسوڈز میں تھوڑا تھوڑا سناتا رہوں گا بالکل جو آپ کا جہاں سے جو آپ کا پہلا کلام تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جس میں آپ کبھی اس سے پہلے آپ دروس نہیں ہوئے تھے کیونکہ تبدیلی آ رہی تھی تب چیزیں چینج ہو چکی تھی اندر سے جو تبدیلی ہوتی ہے چہرے کی تبدیلی ملیے کی تبدیلی قیافے کی تبدیلی تو بزاہر تبدیلی ہوتی ہے مگر جب انسان اندر سے تبدیل ہوتا ہے بہت کچھ مطلب ایک ٹوٹا بھی ہوتا ہے اور بہت کچھ اندر سے ایک قوت بھی اس کو ملی ہوتی ہے وہ ایک الگی فیلنگز ہوتی ہیں پہلا جو آپ نے کلام پڑھا جنا تیرا خدا کوئی اور ہے ہم وہ چاہیں گے کہ آپ سے لائف سنے سنے اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ میں سب کا شکریہ اب ادا کروں گا کہ انہوں نے مجھے تبدیلہ محدود ہے جب اٹھی نگاہ تو جھک گئی یہ معاملہ کچھ اور ہے اللہ 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 یہ پہاڑ درخت اور کائنات سب جھکے ہوئے ہج سجود میں نہ تو بن سکا نہ بنا سکا وہ نہ پھر بھی تجھ سے جدا ہوا یہ سب اسی کے ہیں فیصلے تو جان کر بھی انجان ہے نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے یہ جو راستے ہیں جدا جدا یہ معاملہ کوئی اور ہے جسے ڈھونڈتا ہے یہاں وہاں دل میں تیرے موجود ہے جسے ڈھونڈتا ہے یہاں وہاں دل میں تیرے موجود ہے جسے مل گیا اک بار وہ جسے مل گیا اک بار وہ اسی دل میں اسرِ سجود ہے نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے یہ جو راستے ہیں جدا جدا یہ معاملہ کوئی اور ہے یہ والا شیر خاص طور پر اہلِ بیت کی تمام دیکھنے والوں آپ کے گھروں آپ کی فیملیز آپ کے بچوں کے لیے اور جو فیس بک لائف میں میرے ساتھ ہیں چاہے آپ کا کسی بھی بیک گراؤنڈ سے تعلق ہے کسی بھی گھر سے کسی بھی گھر آنے سے تعلق ہے اللہ نے ہمارا یہ تعلق بنایا ہے ہمیں دل جوڑنے ہیں دروازے کھلے رکھنے ہیں پھر عبادتوں کے ہیں سلسلے پھر عبادتوں کے ہیں سلسلے پھر قربتوں کے یہ دور ہے جو نہ جھک سکا وہ نہ پا سکا یہی سلسلہ ہر دور ہے نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے یہ جو راستے ہیں جدا جدا یہ محملہ کوئی اور ہے سبحان اللہ بہت ہی امدہ کلام ہم نے بھی سنا ہمارے ناظرین نے بھی سنا اور اسی کے ساتھ ہی جو ہے وہ ناظرین آپ کو بھی پروگرام میں آپ شامل کریں گے اور گزارش کریں گے اپنے کنٹرل روم سے کے لائیف نمبر جو ہے اس کے اوپر آویزہ کر دیا جائے تاکہ ہمارے ناظرین ہیں وہ بھی شامل ہو سکیں ہمارے پروگرام میں اور ان کی بھی آرہا کو اور نظرم بھائی کے ساتھ یوزر اسی پاتشیت ہو جائے تو شاید صاحب ایک چیز میں ابھی جب آپ کلام پیش فرما رہے تھے تو ذہن اس سوال کر رہا تھا ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی بار بار کے ماہ مبارک رمضان ہم نے ہر سال جو ہے وہ یہ آتا ہے اور ہم نے اپنی پاکستان کی زندگی میں مطاعتد مرتبہ یہ مہینہ نے پورے ہوش و آواز کے ساتھ جو وہ دیکھا منایا عبادتیں کی گرگرائے پروگرام کی بارگاہ میں روئے آجزی سے ہاتھ چوڑے پروگرام یہ جو کشتو خون ہے یہ جو بیرزداری ہے یہ جو مسیبت ہے ان تمام چیزوں سے ہمیں خلاصی دے دے پروگرام مگر ہم دیکھتے ہیں کہ معاملہ چونکہ تو ہے بلکہ ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ پت سے پتر ہوتا چلا جا رہا ہے پچھا کیا ہے کیا چیز مسنگ کیا ہے معاملات کیا ہیں وہہ اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سوال نہیں دیکھنے والوں کو اور جو فیس بک پہ بھی ساتھ ہیں جہاں جہاں بھی ہیں ان کو جگہ دیا ہوگا کیونکہ یہ بھی توفیق ہوتی ہے کہ ہم زندگی میں کبھی یہ سوچ لیں کہ پرابلم کیا ہے یہ ویسے یہ ہے کہ گاڑی اگر میکینک کے پاس ٹائم پہ چلی جاتی تو شاید بڑا نقصان نہ ہوتا آج شاید دس ڈالر میں یا دس پاؤنڈ ٹھیک ہو جاتی کل کو جب انجن بیٹھ جاتا تو شاید دس ہزار پاؤنڈ لگ جاتے یہ سوال آنا بھی ایک اللہ کی توفیق ہے اللہ کا احسان ہے یہ سوال میں بھی کرتا رہا پوری زندگی قرآن ملنے سے پہلے یہ دین کی سمجھ ملنے سے پہلے جو تھوڑی بہت سمجھ ملے اور اسی وجہ سے شاید میں دین سے دور بھی رہا کیونکہ مجھے لگتا نہیں تھا کہ کوئی زندگی میں فرق پڑھ رہا ہے تو علی بھائی صرف رمضان کے ساتھ ہی ایسا نہیں ہوا نماز کے ساتھ بھی ایسا ہوا اپنے بچپن میں سنا تھا کہ نماز فہشی اور برائی سے روکتی ہے تو سوال سخت ہے سٹرونگ ہے لیکن اپنی جگہ پر ہے کہ کیا ہمیں روکا کیا ہمارے ملک کو روکا کیا میں اپنی بات کرتا ہوں مجھے اتنے سال کیا روکا رمضان آئے گئے کیا میری زندگی بدلی اچھا میں اور ہماری فیملی میں بھی باہر بھی پورے پاکستان میں دنیا میں لوگ ہزاروں لاکھوں کی تدازات میں عمرہ رشکرے بھی آتے ہیں جتنی بھی حاجی اگر اس وقت موجود ہیں اس دنیا میں اور پاکستان میں تو اگر دس لوگ کائنات کا روح بدل سکتے ہیں ہسٹری کا روح بدل سکتے ہیں اشرا مبشرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہلِ بیت اور تمام تو لاکھوں کروڑوں کی تدازات میں اگر حاجی موجود ہیں تو یہ بیلنس تو ہو جانا چاہیے ورائی کا دنیا اپنی جگہ پہ سلامتی میں آ جانے چاہیے پیس میں آ جانے چاہیے جس حد تک بھی ہم اپنے ایریا میں تو آ جائے کم از کم تو ایسا کیوں نہیں ہوا کیونکہ ہم نے انفورچنیٹلی جو مجھے جواب ملا بعد میں کہ ہم نے عبادت کو ایک ٹرڈیشن اور ایک روایت بنا دیا جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باسط سے پہلے بھی ہو چکا تھا انبیاء کرام تو آئے تھے کھانا کعبہ تو تھا تواف تو ہو رہا تھا لوگ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کا نام بھی لے رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد مطرم گناہ مبداللہ ہے تو اللہ کا نام اللہ کا کونسیپٹ اللہ کا ایک وہ تو تھا قسمیں بھی کھائی جاتی تھی اللہ کی لیکن معبود اتنے سٹرونگ اور پکے ہو چکے تھے کہ مانگا انہی سے ہی جاتا تھا یا ان کے پیچھے چلا جاتا تھا بڑے بڑے مجسمیں بنا کر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کی دین ابراہیمی کی روح دے دی دی دوبارہ سے لوگوں کو احکامات کے ذریعے کوئی کال تو نہیں آگیا لے لیجی کال لے لیجی مجھے بتا دیجئے گا تو اسی طرح جب عبادت میں سے اس کی سپیرٹ اس کا ایسنس اس کی روح نکل جاتی ہے جو اس کا بنیادی مقصد تھا مثال کے طور پر میں سب سے یہ سوال کروں گا جتنے لوگ گھروں میں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں فیس بک پہ کہ یہ رمضان کیونکہ آپ نے رمضان پر سوال کیا تو رمضان کو ہی مثال بنا کے بات کر لیتے ہیں کہ رمضان کا ورڈ رمضان کا کانسپٹ ہمیں کہاں سے ملا تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ ایر میں نے تو اپنی والدہ کو روزہ رکھتے دیکھا تھا انہوں نے ہی پہلا روزہ رکھوایا تھا مجھے انہوں نے ہی مجھے دعا پڑھنی سکھائی تھی پھر ہم بڑے ہو گئے ہم نے سب کو روزہ رکھتے دیکھا ہم نے بھی روزہ رکھ لیا لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے رمضان کبھی قرآن سے لیا جہاں سے رمضان کا حکم ملا لی کیا ہم نے کبھی اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ یہ رمضان ہے کیا ہم نے ڈائیٹ پہ ڈائیٹ پہ نیوٹریشن پہ کھانوں کی قسموں پہ افطار کرتے ہی سہری کی پلاننگ ہو جاتی ہے یا جو کہ ٹھیک ہے میں خود کہانے کا بہت شوق ہی ہوں لیکن رمضان کا ایکچرل سپیرٹ اور مقصد کیا تھا سورہ بکرا بڑی مشہور آیت ہے سمجھ دیر میں آئی پٹ دیر آئے درست آئے سورہ بکرا ٹوز کی آیت نمبر ونیٹی فائیو ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان اللذی انزلا فیہ القرآن تو ابھی روزہ رکھنے کی تو بات ہی نہیں ہوئی قرآن پہلے آیا ہے تو رمضان کی افضلیت رمضان کی امپورٹنس اس لیے ہماری زندگیوں میں ہیں کیونکہ اس میں اس کائنات کا سب سے بڑا احسان جو ہے اس کائنات کے اوپر جو سب سے بڑا رحم کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ قرآن مجید کا توفہ قرآن مجید قرآن حکیم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پہ وحی کے ذریعے اتارا گیا اب آگے بات چلتی ہے کہ کیوں اتارا ابھی روزہ رکھنے کی تو بات ہی نہیں ہوئی اس لیے اتارا کہ حدل ناس تاکہ انسانیت اس سے ہدایت لے اور مسلمان کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے پوری انسانیت پوری انسانیت کی بات ہو رہی ہے تو انسانیت میں تو چائنیز بھی ہے ہم بھی ہیں تو ایک چائنیز اگر ہدایت لے گا قرآن سے تو وہ تو عربی جانتا نہیں ہے تو وہ کس زبان میں لے گا وہ چائنیز میں لے گا تو پہلا دھچکہ مجھے یہ لگا کہ جب چائنیز چائنیز میں ہدایت لے گا تو میں کیا صرف عربی میں پڑھتا رہوں گا مجھے بھی تو اپنی زبان میں ہدایت لینی ہے مجھے اس کا مانے تو بالو ہوں مانے تو بالو ہوں کیونکہ عربی میں تلاوت کرنا تو بہت اچھا سواب ملتا ہے لیکن ہدایت کے لیے سمجھنا پڑے گا اگر صرف سواب چاہیے تو تلاوت کریں گے اگر زندگی دنیا اور آخرت کی ہدایت بھی چاہیے تو پھر سمجھنا پڑے گا کیونکہ میپ کو بلکل افلا یتدبرو نا القرآن تو میپ منزل تک جانے کے لیے میپ کو سمجھنا پڑے گا جرمن میں میپ ہوگا مجھے جرمن نہیں آتی تو پہلا جھڑکہ مجھے یہ لگا یہ قرآن سے میں نے تو ہدایت نہیں لی میں نے بتایا ضرور کہ یہ ذابطہ حیات ہے بڑی بڑی ہم باتیں کرتے تھے ہم سے کوئی پوچھتا تھا کوئی نان مسلم پوچھتا تھا ہم کہتے تھے it's a code of life وہ اگلا سوال کرتا تھا کہ تم نے لی میں 9-11 کے بعد میرا پہلا concert tour جو تھا یعنی second concert tour چار سال میں نہیں جا سکا تھا امریکہ تو جب جا رہا تھا تو جہاز میں ایک شخص نے بڑا انچا انچا کیونکہ میں اپنی کتاب ساتھ رکھتا تھا یہی والا قرآن جو میں نے دکھایا ابھی آپ کو تو اس نے کہا کہ تمہارا اللہ کہتا ہے کہ جو مسلمان نہیں ہیں اس کو مار دو تو میں نے کہا نو 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 that is not Islam تو بالکل نیا نیا میں ابھی شروع ہوا تھا تو مجھے کہتا ہے کہ show me show me it is written in the Quran مجھے دکھاؤ اب اگر میں یہ بتائی نہیں سکتا کسی کو کہ Islam is a constitution of peace not just social order and peace but it's a mental peace also a vaccine of depression insecurity and at the same time یہ دنیا کی social order اور peace اور سلامتی کے لئے تو تو آپ کو وہ لا جواب کر دے گا اگر آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا تو ہم لوگوں کو تو کہتے تھے ذابطہ حیات ہے دین فطرت ہے لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھ لیتا کہ نجم صاحب آپ نے ہدایت لی قرآن مجید سے اپنی زندگی کی تو نہیں ہے میں ایک چلی سو بزی صبح جاتا ہوں رات کو پھر بچے یہ وہ تو وہ ہم نے علماء کرام پر ڈال دیا کہ صرف ان کی لیے ہے تو علماء کرام تو اپنا کام کر رہے ہیں شروع سے کر رہے ہیں کرتے رہیں گے وہ تو لیکن ہدل ناس کا مطلب ہے کہ ہر انسان کو ہر کسی کے لیے ہدایت کے لیے آیا تھا مجھے اپنا جواب دینا ہے تو اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ ہدایت اس کے اندر بینات کی صورت میں ہے اوپن این کلیر اور یاد رہے کہ ابھی روضہ رکھنے کی بات نہیں ہوئی ابھی صرف قرآن بتایا جا رہا ہے کہ ہدایت واضح ہے والفرقان اور صحیح غلط کی تمیز کے ساتھ ہے یعنی اللہ بات کو نیکس لیول پہ لے گئے کہ ہدایت خالی ایسی کوئی چھپی بھی نہیں ہے بہت واضح ہے اور تمہیں رائیڈ بھی بتائیں گے اور رونگ بھی بتائیں گے صرف ایک سیٹ کی سوری نہیں بتائیں گے بھو بھا کر تمہارے چھوٹیں کہ کیونکہ کرنے میں فری ویل دی ہے اور اس کے بعد ہو گیا کہ جو کوئی تم میں سے یہ مہینہ دیکھے فمن شاہدہ من کم شہرہ فل ی سن وہ اپنے آپ کو روک لیں وہ اب روزے کی definition change ہو گئی آپ سمجھ گئے ہوں گے اور ہمارے ناظرین بھی سمجھ گئے ہوں گے جو روزہ قرآن سے ہدایت لے کر صحیح غلط کی تمیز لے کر رکھا جائے گا وہ آپ کو تبدیل کرے گا اور اگر ہدایت اور صحیح غلط کی تمیز نہیں ہوگی تو پھر صرف کھانے پینے کا روزہ ہوگا اور رمضان کے بعد چاند رات سے ہی ہم ویسے ہو جائیں جیسے پہلے تھے جیسے کیونکہ جیسے ابھی مجھے صاحب آپ نے پہلے بات کی کہ نماز مونکرات اور فہرشات سے روکتی ہے اور ہم بہت لوگوں کو دیکھتے کہ وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور ان تمام ایوبوں کے اندر بھی مبتلا ہیں اس کا وہی معاملہ ہوگی سوچ سمجھ کے نہیں کیا اس کا اپریشن نہیں کیا اس نے کام ہی نہیں کیا ہے ہم نے تمام چیزوں شرائط کے ساتھ پڑھی ہوتی تو وہ اپنا کام نہیں کرتا بلکل یہ بلکل ہندر چیز درود نکال کر لائیں اس پہ شیر نکال لائے اپنے سام جی بلکل آپ نے صحیح اس کو سمپ کیا صحیح غلط کی تمیز لینے کے بعد جب میں اپنے آپ کو روک لوں کیونکہ سام کا مطلب ہوتا ہے روک لو اپنے آپ کھانے پینے سے روک جیسے آج صبح جب میں اٹھا تو پہلی دفعہ مجھے پیاس لگی تو میں نے کہ یا اللہ ابھی تو بہت ٹائم ہے اگلا خیال آیا کہ یہ تو ٹیسٹ ہے آج اس کے بعد میں بھول گیا اب مجھے کچھ پروا نہیں ہے کھانے بھی نہیں کی بلکہ اب تو ایسا ہوتا ہے کہ میگم کہتی ہے کھول لو ایک منٹ ہو گیا اوپر ہو گیا تو میں کہتا ہوں فون پر تھا کسی ساتھ پاکستان میں یا ان کو تو ٹائم کندازہ نہیں تھا ایک زمانے میں سامنے پلیٹ رکھ کے بیٹھے ہوتے تھے بچپن میں آواز آئے گی کب آئے ہو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ پر چینل جاتے ہیں جب آپ کو اللہ کا تعریف ہوتا ہے جب آپ کو اللہ کی صفات کی ویلیو کا احساس ہوتا ہے جب وہ آپ کو آپ کی زندگی میں تھوڑا سا جھلک کرا کے آپ کو سبر شکر کنات سے انٹریوز کرواتے ہیں اللہ جب آپ کو ٹیسٹ آتا ہے زندگی کی ایکچول جو تیب زندگی ہے اس کا ہلکا سا جب ٹیسٹ آتا ہے میں یہ تو نہیں کہوں گا جیسے حضرت علی کے بارے بڑا مشہور بات ہے کہ روزے وہ بھی چلچلاتی گرمی کے ہو اس سے ایمان پتہ چلتا ہے کہ جتنی تکلیف آئے گی میں اتنا اللہ کے قریب ہو جاؤں گا تو اب جب اپنے آپ کو روکنا ہے وہ صرف کھانے پینے سے نہیں روکنا ہے جب میں صحیح غلط کی تمیز لے لوں گا تو مجھے پتہ ہے کہ مجھے غصہ نہیں کرنا ہے مجھے غصے سے روکنا ہے مجھے غصے کا روزہ رکھنا ہے مجھے غیبت کا روزہ رکھنا ہے اور یہاں پہ میں ایک چیز اور ایکسٹینڈ کرنا چاہوں گا کہ جب آپ چینل بچے کو بھی چھ سال کی عمر میں پتہ لگ جاتی ہے باقی تھوڑی بہت دوائیاں انجیکشن یہ بڑے ہو کے پتہ لگ جاتا ہے لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پر بات کی جائے کہ کیا غیبت کرنے سے روزہ نہیں ٹوپتا ہے کیا کرپشن کرنے سے زخیرہ پہلا سوالی ہم سب کچھ کر رہے سب کچھ کر رہے ہم کچھ کر رہے ہیں کچھ جس مس ہے ہمارے پاس جی میں حضرت علی رضی اللہ نے نیجل بلاغہ میں ایک کال ہے میرے قرآن کے ساتھ جڑا ہے وہ کال میں ہمیشہ اس کو ساتھ رکھتا ہوں اتنی گی تو اس میں سے ایک لائن آپ نے فرما یا کہ یقین رکھو قرآن کی معرفت کے بعد کسی کو کسی طرح کی کوئی حاجت نہیں رہتی اور قرآن جاننے سے قبل قرآن جاننے سے پہلے کسی کے لیے مستغنی ہونا ممکن نہیں ہے غنی ہونا ممکن نہیں ہے اس سے اپنی بیماریوں کی شفا چاہو اس میں بڑے سے بڑے مرز کا علاج موجود ہے جیسے کفر نفاق ہلاقت تو جواب یہ ہے ایک لفظ میں قرآن مسنگ ہے قرآن کی سمجھ بوج مسنگ ہے میں نے نماز بھی آپ کی کال آرہی ہے مرحل لے لیں جی سلام علیکم برحم سلام علیک برحم برحم آپ کے پروگرام میں بہت بہت مبارک فرم کو مجھے بھی معلوم تھا کہ دین کی طرف راویب ہو گئے ہیں بچ من میں جب میں دین ہی سنت ہو کے قانے سنت سوال کو میں مجید آگے بڑھاؤں گا ہی 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 سوال رہ گیا ہی 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 آج چلیں میں امید کرتا ہوں کہ بھائی جو ہماری بات پہنچی ہے کال کرنا ٹیلیویزن شوکیوں پر بڑا مشکل ہوتا ہے جب تک وہ کہتے نا کہ وج گئی ہے منجابی میں کہتے دل کو جب تک لگتی لے لیجے کال بلکل لیجے سلام علیکم محمد سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم لکڈاؤن ہے بعض لوگ مایوس ہیں مایوس ہی بہلا رہے ہیں بعض لوگ متمین ہیں کیونکہ ان کے پلوں کے اوپر جس طرح خرار نے کہ غلبہ اس کا خوف متمین رہتے ہیں ہمارا وظیفہ کیا ہے اس کو آپ اپنے اندر کیا فیل کر رہے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہئے دیکھیں خوف دو ہیں ایک نیگٹیو ہے ایک پوزیٹیو ہے پوزیٹیو خوف جو ہے اس پہ پہلے بات کر لیتے کیونکہ نیگٹیو بہت طویل ہے اس کو بھی ہم مختصر بات کریں گے پوزیٹیو خوف تو یہ ہے کہ اللہ نراز نہ ہو جائے جیسے ماں باپ سے آپ اس لیے نہیں ڈر ایک پوزیٹیو خوف یہ ہوتا ہے کہ مجھے اپنے بچوں کے لیے اپنی زندگی کی حفاظت کرنی ہے لے لیجی کھول لے لیجی اسلام علیکم رحمت اللہ سلام علیکم رحمت اللہ جی آپ کو مریع باز آ رہی اسلام علیکم رحمت اللہ تو پوزیٹیو خوف یہ ہے لے لیجی سلام علیکم رحمت اللہ جی سلام علیکم رحمت اللہ آپ لوگ کو آواز ٹھیک آ رحمت اگر ٹی وی سے دیکھ رہے ٹی وی بند کر لیں ٹی وی آواز میوٹ کریں پوز بات کرنے نہیں نہیں کلیر نہیں ہو رہی میں ماز رحمت چھ آ ہوں تو پوزیٹیو خوف یہ ہے کہ مجھے اپنی حفاظت کرنی ہے کہیں مجھے یہ نہ ہو جائے کیونکہ میں ایک ویلیوبل انسان ہوں اپنے بچوں کے لیے اپنی بیوی کے لیے اللہ کی نظر میں ایک مسلمان ہر مسلمان بہت ویلیوبل ہے تو اس خوف کے تحت آپ تقویٰ استعمال کر کے اپنے آپ کو بچاتے ہیں روکتے ہیں ہم کال پر ہیں ابھی جی تو اس خوف کی وجہ سے آپ پرپیر کرتے ہیں مجھے خوف ہے کہ میں اگزیم میں فیل نہ ہو جاؤں تو میں تیاری کروں گا میں تقویٰ کروں گا یہ تو ہو گیا پوزیٹیو خوف لے لیجیے سلام علیکم سلام علیکم بھائی شفیق فرم باندی آپ لوگ کیسا ہے بھائی جی الحمدللہ کون میرے بھائی کہاں سے شفیق فرم باندی جی مجھے بھائی میں آپ کو یہ بات بلنا چاہتا ہوں حضور تھوسیج علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گرانسون کا اسی لئے اپنے جام دے دیا تو ابھی اپنے پر پورٹین انٹے دی آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بلان نہیں رہے گا تو بیس پر اپنے پر محمد کو بسوار کرے گا اس کا بلان نہیں رہے گا حسین کا بلان نہیں رہے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے بھائی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کی جذبات کی قدر کرتے ہمارے پاس تقریباً پینک کر جاؤں میرے پاس سلوشن نہ ہو میں اوور تھنکنگ کرنا شروع کر دوں جو چیز ہوئی نہیں ہے وہ میں تاری کر لوں اپنے اوپر یعنی آج کھانا کھایا ہوا ہے لیکن میں کل کا سوچ کے آج دپریسٹ ہو جاؤں کہ کیا اگر میں بینکرپٹ ہو گیا تو کیا ہوگا سڑک پر آ گیا تو کیا ہوگا تو یہ شیطان یہاں پہ انٹر ہوتا ہے کیونکہ خوف کو شیطان بھی استعمال کرتا ہے اور سورہ بکرا کی ٹو سکسٹی ایٹ نمر آیت میں لکھا ہوا ہے واضح طور پہ کہ الشیطان تمہیں مہتاجی سے ڈراتا ہے تمہیں فیلر ہو جاؤ گے پیچھے رہ جاؤ گے ختم ہو جاؤ گے فارغ ہو جاؤ گے کیریئر ختم ہو جائے گا بیمار ہو جاؤ گے وَيَعْمُرُكُمْ بِالْفَاشَا اور تمہیں باؤنڈری سے باہر نکالتا ہے وہ سوچ کی باؤنڈری سے بھی نکلتا ہے باہر کہ میں پینک کر گیا بجائے سلوشن سوچنے کے بجائے کہ میں ڈاکٹر سے بات کرتا میں جو لوگ جانتے ہیں ان سے بات کرتا میں اللہ کی طرف آ کر اپنے ہاتھ چیک کرتا اپنے عمال چیک کرتا کہ میں اگر میری باری آ بھی گئی تو کیا میں جانے کے قابل ہوں اگر میری آپ ہوپلیس ہو گئے پینک ہو گئے بلکل تو یہ نیگڈیف خوف ہے اور اسی آیت میں اللہ کہتے ہیں واللہو یعیدکم مغفرہ اگر اسی خوف میں اللہ کی طرف آ جاؤگے تو مغفرت مل جائے گی مغفرت کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا بوجھ ہلکا کر دیا جائے آپ کو ریلیکس آپ کو ریلیکس کر دیا جائے آپ کو صحیح جواب مل جائے ٹائم پر تو ایک ہی کیفیت میں شیطان باؤنڈری سے بار نکال رہا ہے اس ٹائم پر رجوع کر لیں تو اللہ آپ کو ٹھڈا کر دیتا ہے آپ کو رائٹ سلوشن بتا دیتا ہے یہ پوزیٹیو اور نیگٹیو خوف کا سلسلہ ہمارے ساتھ ڈیلی چل رہا ہوتا ہے کسی نہ کسی کیفیت میں کیونکہ دلوں کا چین تو صرف خدا کے ذکر میں ہے جنسان کہیں پر بھی چین ڈھونٹا پھرے حقیقی چین اس کو جب ہی آتا ہے جب وہ کسی بھی صورت سے ہم نہیں کہہ رہے کہ مطلب وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہے وہ کسی بھی نام سے اللہ کو بخارتا ہے کسی بھی طریقے سے داخل ہوتا ہے یہ میری زندگی کی پہلی یا دوسری آیت تھی جو میں یاد کی تھی کہ جو ایمان والا ہے اس کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں تو بیس طریقہ یہ ہے کہ ہم سب ملک کے ابھی چیک کر لیے میری خواہش یہ ہوتی ہے جب بھی اللہ کا کلام پڑا جائے تو ہم اسی وقت اپنے اندر جھانکنا شروع کرنے تاکہ وہ سنی ان سنی نہ ہو جائے وہ بات سن کے ہم آگے چلے گئے زندگی میں واپس چلے گئے جو ایمان والا ہے اس کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں اس کے پاس اتمنان ہوتا ہے ٹیمپریری اتمنان کی بات نہیں ہو رہی کہ دس منٹ نماز پڑی تو اتمنان آ گیا کھانا کھایا اتمنان آ گیا اس کے پاس اتمنان ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے بِذِکر اللہ کیونکہ اس کے پاس اللہ کا ذکر اللہ کی نصیحت ہوتی ہے ذکر کا مطلب ہوتا ہے ریمائنڈر تو پتہ ہی یہ چلا کہ جو اللہ کی نصیحت قرآن مجید کے اندر ہے جو حدیث تو وہ جو نصیحت ہے وہ جب ہماری زندگی طرح کی نصیحت میں ہو جاتی ہے غصہ ایموشنز اندر نگلیوٹی جب ہر جگہ پہ ہمیں ذکر مل جاتے ہیں نصیحت مل جاتی ہے تو ہماری اوورال مشینری ہماری لائف لائف سائل وہ اتمنان میں آتا ہے پھر ہم لوگوں سے علچتے نہیں ہیں پھر ہم بات بات پہ ہماری شان میں دستاخی نہیں ہوتی بات بات پہ ایگو کا مسئلہ نہیں بناتے ہیں ہم کمیونیکیٹ کرتے کیونکہ میں اتمنان میں ہوں جو ہوتا ہے آپ علی غور کریں جس دن موڈ اچھا ہوتا ہے ہم بڑی سے بڑی بات سن جاتے ہیں ہوتا ہے نا ایسا سن جاتا ہے اچھا جس دن پہلے سے گھر سے تپے ہوئے ہاتھیں تو ایک ایمان والا اتمنان میں رہتا ہے اچھا اتمنان کا بناس ٹی بھی لینے بجا ہے محضرت خواہوں جی سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم 18 مدی روھا نبی جنو انشاءاللہ بشکر جو دن انشاءاللہ ہم انشاءاللہ انشاءاللہ ہمیں اتحائی آپ کے مشکور بھی ہیں ممنون بھی ہیں شکر بزار بھی ہیں آپ نے اب تک ہمارے پروگرام کو دیا ہمارے چینل ایلی وینت کو دیا ہم آپ کے بارے ملاقات ہوں نے ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کے وقت ختم ہو گیا اور انشاءاللہ نجم شلیف صاحب سے آپ کی ملاقات دل سے فلک تک یہ ہمارا چائجل رہے گا ایوری فرائیڈ فور او کلاک اس میں ہماری ملاقات ہوتے رہے گی اور ہماری آپ کے ساتھ نیکس پروگرام میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ وہ سندے کو ہوگی فور او کلاک اجازت دیجئے سلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ یہ جان امانت ہے تیری چاہے یہ فلک ہے اگر آپ نے نہیں سنا تو یوٹیوب پہ جا کے نجم شراز اوفیشل یوٹیوب چینل پہ اس کو سبسکرائب بھی کریں اور آپ فل ورزن سن سکتے ہیں جس میں میں نے فرنٹ لائن ورکرز کے لیے پہلی دو لائنز پڑھی ہیں اور آج کی گفتگو کا سلسلہ ہم یہی پہ ختم کریں گے میں جلدی سے آپ کے کومنٹس دیکھ لیتا ہوں کون کون ساتھ ہے زونی شاہ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ سائمہ حیات خان کہتی ہے سبحان اللہ واہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے بہت شکریہ اتنے بہترین کام کر رہے ہیں اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے تینکیو سو بیری مچ اللہ آپ کو بھی اپنے آمان میں رکھے ماشاءاللہ نجم بھائی بہت دنوں کے بعد دیکھا باور بھائی نظر نہیں آتے باور بھائی بلکل اپنی جگہ پر رہے ہیں تین سب پیسٹ دن وہ ہماری قرآن سٹڈی کلاس کنڈکٹ کرتے ہیں اور اس بیری مچ دیر اور ان کے لیکچرز عرمان الرحیم نیٹ ورک پہ چلتے ہیں فیس بک پر آئے گاہے بگاہے آپ آؤٹ آف ٹچ ہو گئے کعوش خان آپ بھی کھل کے بول رہے ہیں کہ قرآن کی سمجھ آئی ہے کی تو تقریباً اسلام کی سمجھ آ جائے گی کعوش خان کہتے ہیں بلکل یہیں سے ہمیں دین ملا ہے آپ کے لئے بہت بہت سائمہ کہتی ہیں عظم رضا قادری کہتے ہیں نجم بھائی فرمایشیں بڑھ رہی ہیں ایک کلام سنا دیں انشاءاللہ کعوش خان اللہ ہو والا کلام سنا دیں نجم بھائی اوکے طیب آحمد کہتی ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام زونی کہتے ہیں بیوڈیفول رانا منور کہتے ہیں نائس کلام کی فرمایشیں ہو رہی ہیں عظم رضا قادری کہتے ہیں رائٹ رانا منور سلام بھائی زبردست کمال زونی is full of praise ماشاءاللہ پرنس شرجیل تھامز اپ حانیہ شفق ہمارے ساتھ زفر وکار اچھا میرا حافظہ درہ کمزور ہے تو اپنے شہر ضرور بتایا کریں تاکہ خوشی ہوتی ہے سنکے کہ ہم کہاں کہاں اس وقت پہنچے ہوئے ہیں ابزل خان ہمارے دوست عزیز رحمان الرحیم کہتے ہیں گوڈ ازمان فیاض ارشد کہتے ہیں this حمد of yours introduced اللہ and practical islam i would call it a life defining moment of my life no this is life defining moment of my life i understand and i know کہ میرے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں کو اس نے ٹچ کیا تھا and i'm glad to know i'm glad to know thank you for sharing this with me it's really reassuring سفر وکار بیا دیا کہتے ہیں بے شک راج کمار بھی ہمارے ساتھ ہماری ٹرانس مشن دیکھ رہے تھے بہت شکریہ راج کمار کوئی سوال بھی آئے راج بھائی تو آپ کر سکتے ہیں ہماری کتاب دین کی انسانیت کی کتاب ہے اللہ رب رب انسانیت کا رب ہے سفر وکار کہتے ہیں سفر عزمہ کہتی ہے کہ حمد of yours is like an eternal voice everything i listen to this piece of yours every time i listen to this piece makes me cry and help me refocus and restrengthens ایمان برکل یہ poetry نہیں ہے یہ کیوں آپ کے دل کو دے کہ آپ کے اندر جو hardware اور software دونوں لگے ہوئے ہیں وہ دونوں جس company سے لگے ہیں یہ کلام اسی company سے آیا ہے یہ کلام بھی اسی factory کا ہے کیونکہ یہ کلام بھی قرآن کی روشنی میں آیات کی روشنی میں ہر verse کے پیچھے بہت ساری آیات ہیں لکھا گیا تھا بابر چودری صاحب نے لکھا وہ کوئی شاعر نہیں ہے انہوں نے کیونکہ ان کے سینے میں قرآن کی روح اور روشنی ہے اسی روشنی میں یہ حمد لکھی تھی اسی لئے آپ کے دل روشنی کیونکہ آپ دل میں وہ ہی رب کا بنایا ہوا سوفٹ ویر اور ہرڈ ویر لگا ہوا ہے تو جتنا قرآن کے قریب آئیں گی آپ اور لائف میک سنس آپ دنیا اور آخرت کنیک ہوتی بھی نظر آئے گی بہت سارے پردے ہیں جو قرآن ہٹا دیتا ہے اس سارے دیپنٹ سارے لائنز آر بی آکتی ہیں جی بلکل بہت دنوں کے بعد چھے مہینے کے مسجھ میں آئی کیا ہوتی رہے اللہ اس کی بات سے موٹی ویٹ ہوتے ہیں اللہ اس سے تمام لوگوں کی زندگیاں پھول جی کر دے ان کی زندگیاں خوبصورت کر دے جو اللہ کی بات ہمیش کہتا ہوں کم کر نی کر تے ہم آجز نہیں پہتے ہم ریز نہیں پہتے ہم سٹینڈ نہیں لیتے اس لئے ہم نیکس سٹیپ نہیں دیکھ پاتے دیکھیں بچپن میں جو گیمز آتی تھیں ابھی بچے کھیلتے ہیں پلی سٹیشن یہ وہ جب آپ ایک سٹیج کو ہٹ کرتے ہیں تو پھر آپ نیکس سٹیج کو دیکھ پاتے ہیں جب میں نے اپنے کرنے والا کام ہی نہیں کیا میں کہتا رہا ایا کا نابدو میں آپ کا غلام ہوں صرف آپ کا عبد ہوں لیکن میں نے عبد والے کام نہیں کیا عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام غلام کا تو مطلب ہوتا ہے جو اسے تو کرے گا کب تو اس لیے جو پہلے میرے کرنے والا کام ہے میں وہ ہی نہیں کرتا اس لیے میں اللہ کا وعدہ سچا ہوتا 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 مجھے نظر نہیں آتا پھر حالانکہ اللہ تو ویٹ کر رہے ہوتے ہیں وہاں سے جواب آ جاتا ہے وہاں سے وہ پردہ ہٹا دیا جاتا ہے وہاں سے وہ فروٹ اس کا نظر آ جاتا ہے تب ہی تو آدمی سکون میں آتا ہے یہ کیوں بڑے بڑے نیک لوگ یہ کیوں اتنے بڑی مصیبت جہل جاتے تھے یہ کس طرح اتنے بڑے سچویشن میں سبر کر جاتے تھے کیونکہ ان کو آگے سے وعدہ اللہ کا پورا ہوتا نظر آتا تھا ان کو پتا تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کیونکہ وہ لکھا ہوا پڑ چکے ہوتے تھے ان کا یقین تھا اس لکھے ہوئے پہ ہم لکھا ہوا صرف سواب کے لئے پڑھتے ہیں ہم لکھے ہوئے کو اپنی زندگی کے اندر لنک پیسٹ کیا ہے کہ ایک سال پہلے ایک بہن نے کال کیا تھا کینسر پیشنٹ تھی ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا بہت بڑا ٹیومر تھا بچنے کے کوئی چانس نہیں تھے انہوں نے ہماری ٹرانس پہ کال کی تھی رمضان میں اور ان کی دو چار دن کے اندر میں کچھ نہیں پتا کہ کیا ہوا اور میں نے کئی دفعہ پورا سال سوچا اس بہن کے بارے میں کہ پتہ نہیں اللہ نے شاید اللہ کو منظور نہیں تھا یا جو بھی تھا کل اس بہن کی دوبارہ کال آگئی رمضان ٹرانس پہ وہ اس دن بھی رو رہی تھی اس دن دیکھئے لیکن اس کا لبے لباب کیا تھا ساری گفتگو کا ساری اس انسیڈنٹ کا اس واقعے کا لبے لباب یہ ہے کہ اس بہن نے کمیٹمنٹ کر لی تھی اس دن اس بہن نے اس دن اس کو ایمان آگیا تھا جو میں نے ان کو اس وقت چیز دکھائی تھی جو آیت دے دیا تو اللہ کو جو منظور ہوتا ہے اللہ نے کرنا ہے لیکن میں پہلی سیڑھی پہلا سٹپ تو جو میرے کرنے والا ہے ہم وہ ہی نہیں کرتے اس لئے اگلا ریزرٹ نہیں آتا آگے چلتے ہیں یہ چینل یہ یہ انگلینڈ کا لوکل چینل ہے اہل بیعت نام ہے مجھ سے انہوں نے کہا کہ یہ کرتے ہیں تو یہ گھنٹا آپ ہمیں بھی فرائیڈے کو دے دے تو ہمارے لوگ بھی آپ کی گفتگو سنیں گے موٹیویٹ ہوں گے اللہ کی بات تو ہر جگہ جہاں بھی جائے آج یہ انگلینڈ میں ٹی وی چینل پر بھی لوگ سن رہے تھے آ آ آ آ رضا کا سوال ہے کہ سر آ جس وون کوسشن آب سلیبریٹیز آ وہ کانسٹ کرتے ہیں اور پھر پور پیپل کو ہلپ کرتے ہیں تو ہم انہیں کیسے غلط کہہ سکتے ہیں اللہ سے جو رابطہ ہر انسان کا پرسنل ہے کانڈی ریپلائی اور رضا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ایک مسلمان کو یہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ دوسرے کو برا بلک ہے حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مسلمان کی زبان اور ہاتھ سے سلامتی ملتی ہے ہمیشہ من سلم المسلمون تو آپ کو میری کبھی کسی بات سے ایسا لگا کہ میں میں تو اپنی زندگی کی بات کرتا ہوں ہمیشہ کہ میں اپنی زندگی ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا تھا وہ میری برزی ہے کہ میں اپنی پوری لائف ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں اور کوئی نہیں کرنا چاہتا وہ اس کی برزی ہے لیکن جو اچھا کام کرتا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور میں کرتا ہوں جو جو میرے دوست ہیں جن کو میں جانتا ہوں پرسنلی جن کے ساتھ ہم بہت ٹائم گزرا زندگی کا چاہے وہ چیارٹی ارگنیزیشنز چلا رہے ہوں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں ابھی چار پانچ دن پہلے میں نے علی زفر کو بہت اپریشیٹ کیا اور وہ بہت سارے لوگ ہیں لیکن ہم جب اپنے اروج پہ تھے پیک پہ تھے تو اس وقت آغاز ہوا علی زفر کے کریئر کا اور ہی لائکٹ میرے انکوریجمنٹ اور کرنا بھی چاہیے کیونکہ جو اچھا کام کرے گا شاہدہ فریدی اس کو بھی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اور جو جو لوگ ہمارے کولیگز میں سے خاص طور پر جو میوسک کی فیلڈ میں بھی ہیں اچھے کام پہ اپریشیٹ کرنا چاہیے کل کو اللہ کسی سے کیا کام لے لیتا ہے we don't know تو یہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم end تک گئے وہ کسی کے لیے بھی جس کے اوپر بھی محنت کی end تک اس کو چانس دیا اور اس کی وجہ سے پھر بہت سارے مخالفین بہت سارے دشمن بہت سارے عدابت رکھنے والے لوگ ایسے ہو گئے کہ وہ ڈھال بند گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ سنت کب سیکھیں گے ہم جی عزمہ غوری ہمارے ساتھ یہ دعا اسی کی فیصلے ہیں چان کر بھی انجان ہیں یقینا یہ فیصلے ہی تو ہیں جب ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین تو مالک ہے فیصلے کے دن کا دین کا مطلب ہی فیصلہ ہے فیصلے صحیح غلط کی تمیز کے فیصلے حلال حرام کی تمیز کے فیصلے لائکس اور ڈس لائکس جو ہیں اللہ کی اس کی تمیز کے فیصلے دنیا کیوں بنائی اس کے فیصلے کس چیز کی کیا سائنس ہے یہ پرندہ کیسے اڑا ہے اس کا فیصلے سولر سسٹم کیسے چل رہا ہے بگ بینگ کیسے ہوا تھا یہ اللہ نے تمام جو فیصلے کر دی ہیں اس کائنات کے اور آپ کی میری زندگی گزارنے کے جو فیصلے ہیں اس کو دین کہتے ہیں تو یہ سب اسی کے ہیں فیصلے تو جان کر بھی انجان ہے میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میرا فیصلہ کیا ہے اللہ کے فیصلے تو ہوئے ہیں لکھے ہوئے ہیں ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ میرا فیصلہ اللہ کے فیصلے سے میچ کر رہا ہے یا میں کسی اور ہی دنیا میں ہوں کیونکہ اگر وہ فیصلہ میچ کر گیا تو میری دنیا جنت بن جائے گی اگر میرا فیصلہ اللہ کے فیصلے سے میچ کر گیا تو میری دنیا اور آخرت سمر جائے گی میرے رشتے سمر جائیں گے میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا میں کسی قابل ہو جاؤں گا اور اللہ مان لے تو سرخرو ہو جائیں گے اس لئے اپنے فیصلے کو اللہ کے فیصلوں کے ساتھ چیک کرنا بہت ضروری ہے نورین شیخ کہتی ہے السلام علیکم وآلیکم رابعہ اتھر سلام علیکم وآلیکم سلام سب ابھی ایکچولی آپ کا قصور نہیں ہے کیونکہ آپ نو بجے والی ٹیوننگ میں ہیں آج چونکہ جمعہ والے دن میں یہاں کے لوکل ٹیلیویجن چینل کے ساتھ گفتگو کروں گا تو وہ آٹھ بجے ہوگی پاکستان ٹائم صرف جمعہ والے دن اور ویسے دنوں میں ہماری نو بجے کی یہ ٹرانسپیشن اپنی جگہ پر رہے گی ابھی میں آپ چونکہ سب آئے ہیں نو بجے تو میں تھوڑی دیر اور آپ کو آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں تا کہ آپ کو آج کا کوٹا جو ہے وہ مل جائے یہ کوٹا ہوتا ہے جیسے مجھے اپنا کوٹا چاہیے ہماری تین سو پینسٹھ دن قرآن سٹیڈی کلاس ہوتی ہے تو وہ میں جہاز میں بھی ہوتا ہوں تو وائی فائی شکر ہے آج کل جہاز میں وائی فائی ہو کے آگیا ہے وائی فائی اس پہ لیتا ہوں گاڑی میں کئی ڈرائیو پہ جا رہے ہوتے ہیں کئی بھی جا رہے ہوتے ہیں تو ہماری بیگم کلاس لگا لیں گی فون کے اوپر تاکہ ہم دونوں پہ اس پہ سنیں کیونکہ قرآن کے ساتھ کان کو ٹیونڈ رکھنا ہے یاد رکھیں ہم پانچ وقت نماز پڑھے ہوتے ہیں یا سات وقت بھی پڑھے ہوتے ہیں لیکن میرا سوال آپ سب سے یہ ہے کیا شیطان دن میں پانچ یا سات دفعہ آتا ہے سچ بتائیے گا کیا پانچ سات دفعہ آتا ہے یا سات رہتا ہے تو اگر شیطان سات رہتا ہے تو اللہ کا ذکر رحمان کو بھی ساتھ ہونا چاہیے داکہ شیطان کو ہر لمحے پہ ڈیفیٹ ہو جو وہ تھوٹ لے کر آئے اس کی وہیں پٹائی ہو جائے جو وہ آئیڈیا لے کر آئے اس کو وہیں ریجیکٹ کر دیا جائے اور اس طرح ہم سکون میں بھی رہیں گے اتمنان میں بھی رہیں گے ہمارا نفس پاک بھی رہے گا اپنے آپ کو مسیبت میں تکلیف میں نہیں ڈالیں گے خیالوں میں نہیں بہ جائیں گے غلط محفل سے دور رہیں گے کیونکہ محفل کا بھی اثر ہوتا ہے یاکوب اٹاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں پیارے بھائی وعلیکم السلام زونی کہتے ہیں انڈیڈ مریم بخاری نیوزیلینڈ میں بھی لگتا ہے تلوے آفتاب ہوا ہے السلام علیکم رجب پیارے والیکم السلام یاکوب اٹاری کہتے ہیں ہمیشہ کی طرح بہت اچھے لگ رہے ہیں اچھی باتوں کے ساتھ آپ خود اچھے ہیں تو آپ کو یہ باتیں اچھی لگ رہے ہیں جب ہم کسی اور دنیا میں تھے تو ہم کوئی اور باتیں کرتے تھے ہم چینل بھی کوئی اور دیکھتے تھے ہم محفل بھی کسی اور طرح کی اس میں بیٹھتے تھے تو یہ تو چلتا رہے گا اس کے بارے میں پریشان ہونے کی فکر من ہونے کی بھی کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے جب سے دنیا بنی ہے ہر طرح کے کیا کہتے ہیں لوگ ہر ٹیسٹ کے لوگ ہوتے ہیں اپنا کام کرنا ہوتا ہے اپنی منزل کلیر ہونی چاہیے اپنا رول پلے کرنا ہے دنیا تو اللہ کے ہوا سے اللہ کی مرضی سے ہی جب وہ چاہتا ہے ہوا چلاتا ہے ہمیں اپنا ٹیسٹ دیتے جانا ہے جیسے جیسے لائف گزر رہی ہے رابعاتر کہتی ہے می اللہ بھی پلیز ویڈ یو آمین می اللہ بھی پلیز ویڈ یو ٹو می اللہ بھی پلیز ویڈ یو ٹو می اللہ بھی میک اس می وی میک آرسلز چلیں دعا کو بھی ری شیپ کرتے جاتے ہیں کیونکہ ہم دعا بھی جو ہے وہ جنرلی بات کر رہا ہوں معاشرے میں ہم دعا بھی میں کہتے ہیں میرے کرنے والا کام بھی اللہ تُو کر دے اللہ مجھے بدل دے بلکہ مجھے یاد آیا کہ میں نے ایک دفعہ سٹیج پہ ہم ساتھ ٹور پہ تھے میں جنید بھائی اور بھی کچھ لوگ تھے تو میں نے کچھ ایک دو بول پڑے تھے کہ وہ ہے نا میرا دل بدل دے تو میں نے پڑھا تھا تو نے دل بدل دیا میرا غفلت میں ٹوٹا دل بدل دیا میرا غفلت میں ٹوٹا دل بدل دیا ہمار خیر سوالا دل بدل دیا تیرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دیا تُو نے دل کیونکہ ایک سٹیج ہوتی ہے جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں جب اللہ کو نہیں جانتے جب تعرف ہوتا ہے اس کے کلمات سمجھ میں آتے ہیں اندر فرنیچر ہلتا ہے توڑ پھوڑ شروع ہوتی ہے ہم ٹوٹتے ہیں ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں جھکتے ہیں اپنی غلطیوں کا اطراف کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں رب بنا اللہ تزد قلوب بنا اب میرے دل کو موڑنا نہیں اس کا مطلب ہے دل رستے پہ شروع ہو گیا پھر ہمیں دعا سکھائی جاتی ہے اللہ دعا سکھا رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو کے اندر اب ٹیڑ مروڑ نہ آئے اب یہ اس کے اندر ٹویسٹ نہ آئے بعد اس کے کہ تُو نے ہماری ہدایت کر دیا ہمیں راستہ دکھا لیا تو اب ہماری دعائیں ہمیں ایسی مانگنی چاہیے کہ یا اللہ میں اس رستے سے نہیں ہٹوں گی میں اس رستے سے نہیں ہٹوں گا تو پھر اللہ کا کیمرہ ہماری طرف اللہ کے ملائکہ اللہ کی پوری ایڈمنیسٹریشن وہ ہماری لیے ہماری ڈھال بن جائے گی وہ ہمیں پروٹیکٹ کرے گی وہ ہمیں ہلپ کرے گی ہمیں سپورٹ کرے گی سائیکلوجیکلی اور سوشلی اللہ کے بندے ہر جگہ پر ہیں وہ آپ کے لیے ڈھال بن جائیں گے وہ آپ کو پروٹیکٹ کریں گے تو اس لیے جو میرے کرنے والی اور جو اللہ کو کرنے والی ہے وہ دعا اب اللہ سے کریں گے لیکن پہلے اپنا کام کر کے کہ یا اللہ میں اس رستے سے نہیں ہٹوں گا یا اللہ مجھے طاقت دے باس اپنے آپ کو ہم کمٹ کیے بغیر کہتے ہیں کہ یا اللہ بس تو اس لیے پھر ہم دعائیں مانگتے ہیں زندگی نہیں بدلتی آپ دیکھئے گا ابھی ہم بڑی راتوں میں رو رو کے دعائیں مانگیں گے اور بچپن سے مانگتے آ رہے تھے لیکن کیا اس کے بعد ہمارے حالات بدل جاتے ہیں کیا وہ صبح جو اگلی صبح ہوتی ہے وہ ایک نیا انسان اٹھتا ہے کیا اس کے بعد جھوپ، فریب، مکاری، بغز، کینہ، جیلیسی، ایگو، دھوکہ دہی، کرپشن، بدتمیزی، گالی گلوچ you know all the negativity knowledge کیا یہ کیا یہ کم ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے یا کنٹرول میں آتا ہے یہ ہم سب کو اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے روبینہ عزیز کہتی ہے السلام علیکم رجم بھائی آپ بہت اچھی موٹیویشنل سپیکر ہیں میں سپیکر نہیں ہوں اللہ گواہ ہے میں صرف اپنا ایمان آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور کیونکہ سپیکر تو بڑے ٹرین لوگ ہوتے ہیں اور کیونکہ سپیکر بننے میں پھر آپ کو یہ فکر ہوتی ہے کہ مجھے کتنے لوگ سن رہے ہیں میرا مجمع کتنا بڑا ہے پھر آہستہ آہستہ آپ chances ہوتے ہیں اللہ نہ کریں آپ distract ہونے کے chances بھی ہوتے ہیں کہ پھر آپ لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں جبکہ یہ جو ہے دین کے اندر وہ خوش کرنے کا کوئی سلسلہ نہیں ہے سچ بولنے کا سلسلہ ہے اور صحیح غلط کی تمیز شیئر کرنے کا سلسلہ ہے بغیر کسی کو زبردستی کی ہے جو مے آہستہ ہیں جب وہ پروفیشن بن جاتا ہے پھر آپ اس کے ساتھ پیسہ جڑ جاتا ہے یہ کام تو وولنٹیریلی ہوتا ہے تو ہی اس کے اندر خلوص بھی ہوتا ہے جی خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں ہزاروں بنو میں ساری یہ ورڈ مجھے کلیر نہیں ہوا میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بہاں خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنو میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ ہوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا سبحان اللہ ندیم نیلسن کہتے ہیں سلام بوس آپ 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 ہمارے ساتھ پورے پاکستان کے چھوٹے بڑے شہروں میں میرا دوست میرا بھائی میرا بڑا خیال بھی رکھتا تھا یہ اور بہت زبردست پرکشنسٹ چھوٹے چھوٹے شہروں میں ہم نے گئے ندیم تم اٹک میں تھے اٹک میں جب وہ خواہ لاکھ لوگ سامنے تھے مجھے وہ کبھی نہیں بھولے گا پھر نیو یورک کے ندیم جب نیو یورک میں سامنے پچپن ہزار لوگ تھے جہاں میں نے یہ ہم پڑھی تھی کیا وہ محول ہوا تھا یاد ہے جب سب اللہ اللہ پچپن ہزار لوگ ساتھ آواز لگا رہے تھے اور پوری دنیا میں ایئر وائے نے اس کو لائیو ٹلیکاسٹ کیا تھا عمران خان صاحب بھی تھے اور بہت سارے لوگ تھے تو ندیم نے بہت کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہاں جواب آیا کئی جگہوں پر تھے جب تم مشارف صاحب آ جاتے تھے اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے حصے کا کام ہمیں کرنا ہے اور پھر اللہ کے اوپر چھوڑنا ہے سپیکر کا کوئی چکر نہیں ہے بس ایک بھائی ہوں آپ کا اور جو ایکسپیرنس کیا ہے تھوڑا بہت جو جان گیا ہوں اور جو بلکہ اللہ گواہ ہے قرآن آنے کے بعد زندگی میں یہ بولنا بہت عجیب لگتا ہے کہ جان گیا ہوں کیونکہ ہر روز اپنے آپ کو جاہل سمجھتا ہوں ہر روز جب قرآن کی ہماری سٹڈی کلاس ہوتی ہے جب اس میں میں سنتا ہوں قرآن تو ایک ہی فیلنگ ہوتی کہ یار میں کتنا جاہل تھا بیہ دیا کہتی ہیں اللہ پاک آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے آمین زونی سیز بلکل ندیم نیلسن سیز ییس ندیم وہ ہمیشہ یاد رہیں گے وہ دن بڑے خوبصورت دن ہم نے گزارے اور بہت زبردست ہم نے کراؤڈز کو موٹیویٹ کیا اب ایک ڈیفرنٹ طریقے سے موٹیویٹ کر رہا ہوں ہاں ندیم آپ کو دعا کسی لگی نہیں والی دل سے جو نکلی ہے فلک تک جائے گی سن لی ہے یا نہیں سنی ابھی تک مجھے بتاؤ اس وقت میرے حبی کا لائف شو چل رہا ہے اور میرا ریکارڈڈ شو یوکے سے چل رہا ہے لیکن میں آپ کی ٹرانس میشن دیکھ رہی ہوں بہت سکون ملتا ہے نورین شیخ صاحبہ اللہ آپ کو خوش رکھے آپ جو شو کرتی ہیں اللہ اس میں برکت ڈالے میں آپ کو سچ بتاؤں نورین کہ لوگوں نے مجھے بہت ڈرائیا جب میں دین کی طرف آ رہا تھا بڑا کہ پیچھے رہ جاؤ گے ختم ہو جاؤ گے یہ وہ آئیسولیٹ ہو جاؤ گے would you believe کہ قرآن زندگی میں آنے کے بعد میرے ریکارڈنگ ریزلٹس بہتر ہو گئے تھے کیونکہ ذہن سکون میں ہوگا ذہن کسی کے ساتھ کمپیریزن میں کسی انسکیورٹی میں کسی خوف میں کہ ہائے میں فیل ہو جاؤں گا میرا یہ ہو جائے گا وہ جائے گا جب ذہن اتمنان میں ہوگا تو ریکارڈنگ کیسے اچھی نہیں ہوگی کیسے آواز میں سکون نہیں آئے گا کیسے آپ اپنا کام اچھا نہیں کر پائیں گے جس پروفیشن میں بھی آپ ہیں اچھا پھر اس کے ساتھ ساتھ اتمنان کے ساتھ ساتھ اللہ ہورائزن کھولتا ہے کیونکہ اللہ سے زیادہ کوئی حکیم کوئی وائز ہے نہیں اللہ سے زیادہ بہترین مثالیں دینے والا کوئی نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ بہتر کوئی بیان کرنے والا کوئی کمینیکیٹ کرنے والا ریلیٹ کرنے والا نہیں ہے جو بات کو ریلیٹ کر دے ہماری زندگی کے ساتھ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں میڈیکل سائنس کی انفرمیشن بھی ملتی ہے ہمیں پالٹکس کی انفرمیشن بھی ملتی ہے ہمیں لیڈرشپ کے بارے میں ہمیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جو ہج تک تھوڑی محدود ہے ہم نے تو بہت ایک چھوٹے سے باکس میں بند کر دیا اللہ کا بندہ تو انسانیت کو لیڈ کرنے والا ہے اس کی بات اس کی سوچ اس کی نظر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مومن مومن کی جو ویجن ہے جو اس کا دیکھنے کی نظر کی جو رینج ہے اس سے تقویٰ لو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اس کا اپنا کمال نہیں ہے اس کو اللہ کا نور مل گیا ہے تو جب آپ نائٹ ویجن لگ جاتی ہے دیکھیں ایک فوج کے پاس نائٹ ویجن نہیں ہے فرض کریں اس کے پاس وہ والی دور بھی نہیں ہے تو وہ اندھیرے میں بچارے ڈھونڈ رہے ہیں کہیں سے آواز آئے گی ماریں گے سامنے والی فوج وہ نائٹ ویجن پہ دیکھ رہی ہے کہ آؤ آؤ ذرا اور قریب آؤ تھوڑا اور رینج میں آؤ ہماری تو مومن کے پاس نائٹ ویجن مل جاتی ہے اس کو اس کو دور تک دیکھنے والی آنکھ مل جاتی ہے انسان سے شادی کیسے کریں گے آپ غلط فیصلہ کیسے کریں گے آپ غلط تربیت کیسے کریں گے بچے کی آپ غلط رستے پر کیسے جائیں گے آپ کو تو ویجن مل گیا ہے آپ چلیں ایک دفعہ دھوکہ ہو جائے گا تو حدیث ہے کہ دوبارہ دو بار دھوکہ نہیں کھاتا مومن ایک سراغ سے بار بار دسا نہیں جاتا تو جلدی تقویٰ کر لیں گے سو بہت بینفٹس ہیں جو ہمیں ڈیلی لائف کے اندر مل سکتے ہیں جن کو ہم مس آؤٹ کر رہے ہیں اللہ سب کو مسکراتا ہوا رکھے ذنی آپ کو بھی اور روجی سلطانہ ہمارے ساتھ محمد مویز مدیہ اچھا بہت سارے خاموش لسنر بھی ہیں اپنی موجودگی کا احساس دلائے کریں اس سے اچھا بھی لگتا ہے اور مجھے بھی پتا چلتا ہے کہ کہاں کہاں پہ لوگ کس کس شہر میں ہیں ان کے دل میں کیا ہو رہا ہے کیونکہ آپ جب کومنٹ لکھتے ہیں تو آپ کی فیلنگ مجھے پتا چلتی ہے تو مجھے اس سے ری ایشورنس ہوتی ہے ری ایشورنس کا مطلب ہوتا ہے کہ میرا یقین اور ایمان اور بڑھتا ہے کہ یہ بات صرف مجھے اس سمجھ میں نہیں آ رہی یہ اور لوگوں کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے کیونکہ آپ ہمیں ایک ہی فیکٹری سے آئے ہیں اور اللہ کی بات بھی ایک ہی ہے تو وہ دونوں کے دل کو جا کے ہٹ کرنی چاہیے اچھا اگر دل کو ہٹ نہیں کر رہی تو وہ ہمیں فکر مند ہو جانا چاہیے یہ ہٹ کیوں نہیں کر رہی اگر کبھی اللہ کی بات آپ کے لیے افسوس کی بات ہے لیکن ٹیسٹ لیس ہو جائے آپ بور ہونے لگیں قرآن کھولنے کو جینا چاہے قرآن میں تدبر کرنے کو جینا چاہے نماز میں سجدے میں جا کے رونے کو دلنا چاہے شکر کرنے کو شکر کیے ہوئے کئی گھنٹے گزر جائیں تو فکر مند ہو جانا چاہیے اس لیے اپنی فیلنگ ضرور لکھا کریں اس سے دل کو تقویت بھی ملتی ہے اور سکون بھی ملتا ہے کہ ہمیں یہاں کرنے کے لئے کہ آپ کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے آپ کے کوئی بھی دلوں کے اندر ذہنوں میں سوال ہو تو آپ یہاں لکھ سکتے ہیں اگر میرے علم میں ہوگا تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ورنہ آپ نے اس طرح سے پوچھ کے بتا دوں گا آپ کو اس میں تو کوئی شرم ہی نہیں ہے جتنا ایکسپیئرینس کی ہے اتنا ہی انسان بتا سکتا ہے اور اسی میں ہی تاثیر بھی ہوتی ہے تو آج کے لئے اجازت چاہوں گا کیونکہ آج میں نے چار بجے یعنی یوکے پاکستان کے آٹھ بجے یہ ٹرانسپیشن شروع کر دی تھی ٹی وی چینل کے لئے لندن کے ٹی وی چینل کے لئے جی مجھے زندگی گزرنے کا پتا نہیں چل رہا تو ٹائم کا واقعی پتا نہیں چلتا ہماری ہم کہتی ہیں زبردست انشاءاللہ کل کوشش رہے گی ہمیشہ کی طرح کے نو بجے دل سے فلک تک کہ اس اپیسوڈ ایک اور اپیسوڈ میں آپ سے ملاقات کریں گے اس دوران کچھ ذمہ داریاں جو آپ تک چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ ہماری ان ڈسکشنز کو شیئر کرنا نہ بھولیں اپنے اپنے پیجز پہ جو میں نے کل انویٹیشن دیا تھا آپ سب کو جو آپ نے میری نئی دعا دل سے جو نکلی ہے فلک تک جائے گی اس کو ریکارڈ کر کے آپ نے بھیجنا ہے میرے ان باکس میں یا ٹائم لائن پہ ٹیک کر دیں اگر آپ کے پاس ٹیون نہیں ہے تو نصر میں پڑھ دیں اگر آپ کے پاس سنگنگ ایبیلیٹی نہیں ہے نصر میں ریکارڈ کر کے بھیج دیں اس وقت مجھے کنٹریبیوشن چاہیے ہمیں کنٹریبیوشن چاہیے کہ یہ دعا سب کی دعا بن جائے یہ صرف میری دعا نہ رہے کہ مصیبت سے ہم کو نجات دے یہ کرونا سے جان چھوٹے باہر نکلیں دوبارہ ایک ہیلتی انوائرمنٹ میں اللہ کا شکر ادا کر کے ہم واپس جائیں اپنے دوستوں سے ملیں یا جو بھی ہمارے قریبی لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے قرآن سنیں لوگ مساجد میں جائیں خانہ کعبہ میں رونک آئے تو کیا بھے دعا نہیں مانگنے چاہیے اکیلے اکیلے تو مانگ رہے ہیں میں نے کہا کہ ایک قوم کے لیول پہ بھی ایک نیش لیول پہ بھی جہاں جہاں پاکستانی ہے آپ چاہے دو لائنے پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھ کے اور اس کو مجھے ان باکس کریں یہیں نجم شراز افیشل پیج کے اوپر اور یا ٹیک کریں اپنے اس پہ اپلوڈ کریں اگر آپ کیمرے پہ آنے سے ججگتے ہیں ججگتی ہیں تو بلیک سکرین کر لیں آپ اپنی آواز بھیج دیں کسی نہ کسی طریقے سے اپنا حصہ ڈالیں اس دعا کے اندر اور نجم شراز افیشل پیج کو لائک کریں گے تو آپ کو نوٹیفکیشن آتے رہیں گے فیس بک کے کہ ہم لائیف کب کب آ رہے ہیں کبھی کبھی ایک دم بھی کوئی کال آ جاتی ہے کسی چینل کی اور ابھی تھوڑے دنوں میں ہم پاکستان کے جو بڑے نیٹ ورکس ہیں چینلز ہیں ان کے ڈیفرنٹ شوز کے اندر ہم اس دعا کے اوپر بات کریں گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ ہم ٹیلی وائز یہاں برادکاسٹ کرتے رہیں گے گائے بگائے اور یوٹیوب چینل کو ہم نے ایکٹیویٹ کر دیا ہے یہ کافی لمبی ہوتی ہے اس کو ہم پیسز میں کر کے یوٹیوب پہ ڈال رہے ہیں اس وقت مجھے وولنٹیرز بھی چاہیں گے جن کے پاس ٹائم ہے کچھ نیک کام کرنے کا تو وہ میرا ہاتھ بٹا سکتے ہیں کچھ لوگ بٹا رہے ہیں ہاتھ تو اس ان فیس بک ہماری ٹرانس پیشنز کو یوٹیوب جو میرا ہے نجم شراز اوفیشل سب سے پہلے تو اس کو سبسکرائب کریں آپ سب لوگ تاکہ اس کا نوٹیفیکیشن بھی آئے ہم وہاں سے بھی لائف کر سکتے ہیں باید ہوگے تاکہ اور بھی یوٹیوب کی جو آڈینس ہے وہ بھی ہماری اس میں شریک ہو جائے گی پھر ہم ایک ٹائم پہ فیس بک یوٹیوب دونوں کو بھی انشاءاللہ لائف کر دیں گے تو اور شکریہ ادا کروں گا آپ میں سے ان لوگوں کا جو ہمیشہ تیار رہتے ہیں ہمیشہ وولنٹیئر کرتے ہیں ہمیشہ ہر لائف کے وقت سیچویشنز میں وہ کوئی میسج پہنچانا ہوتا ہے دوسرے لوگوں تک وہ ہمیشہ ہمیشہ اور یہی ایمان کا تقاضہ ہے کہ ہم ہر لحاظ سے سپورٹ کریں اس بات کو اللہ کی بات کو اللہ کی کسی بھی ایکٹیویٹی کو کہ لوگوں کے اور بھی دروازے کھلیں گھروں میں شمائے جلیں گھر گھر کے اندر قرآن کھلیں گھر گھر میں تدبر شروع ہو جائے لوگ آپس میں آیات کے ذریعے ایکسچینج کرنا شروع کریں بات کرنا شروع کریں قرآن کے حوالے عام ہو جائیں ریفرنسز عام ہو جائیں تو پھر لحاظ شرم خود بخود سوسائیٹی کے اندر آئے گی اللہ پاک آپ کا سایہ سلامت رکھے یہ کہتے ہیں اسمہ سلام کہتے ہیں کہتے ہیں سچی اوہ واو ایک گھنٹہ ایکس منٹ کی ٹرانسپیشن ہو گیا آج ایچلی میں تو ایک گھنٹے کے بعد ختم کر دیتا جب ٹیلیویزین کی ٹرانسپیشن گتم ہوئی لیکن آپ سب لوگ آگئے تھے تو میں نے کہا کہ چلیں تھوڑی دیر آپ کو چارج کر دیتا ہوں تو میری دعائی ہوتی ہے کہ اللہ ہمارے استاد محترم کو سلامت رکھے اور رحمان الرحیم ہمارے پلیٹ فارم کو سلامت رکھے کیونکہ جہاں سے ہمیں یہ طاقت ملی ہے ملتی ہے ہر روز ملتی ہے جو میں سب سے شیئر کر پاتا ہوں اللہ رحمان الرحیم سے چڑے تمام لوگوں کی فیملی بچوں گھڑوں گھروں کو آباد رکھے تاکہ ہم باقی سوسائٹی کے ساتھ باقی اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ باقی اور لوگوں کے ساتھ اس روشنی شیئر کر سکیں تینکیو بری مچ انشاءاللہ کل نو بجے دل سے فلک تک میں زندگی رہی تو ملاقات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی